اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جو پائے جاتے ہیں وہ سات چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وزو توڑ جاتے ہیں نمبر ایک آگے یا پیچھے کے شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا مثلا پشاب کا نکلنا پخانا کا نکلنا اسی طریقے سے استحاضے کا خون وغیرہ یا کیلے کا نکلنا ان سب چیزیں اگر آگے یا پیچھے کے شرمگاہ سے نکلتے ہیں تو آپ کا وزو توڑ جاتا ہے نمبر دو بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا اور بہ جانا مثلا خون نکل آپ کے بدن سے خون نکلتا ہے یا آپ کے بدن سے پیپ نکلتا ہے لیکن دوسرے میں اس میں شرط ہے کہ وہ نکل کر اپنی جگہ سے بہ جائے مثلا آپ کا زکم جو ہے یہ تھوڑ گہرہ ہے تو خون نکلا لیکن آپ کے زکم کے جو احادہ تھا وہ حدود تھے زکم کے اس سے باہر نہیں ہوئے تو آپ کا وزو ابھی ٹوٹا نہیں ہے ابھی آپ کا وزو باقی ہے نمبر تین مو بھر کر قی کرنا اگر تھوڑی قی ہوتی ہے تھوڑی اُلٹی ہوتی ہے تو آپ کا وزو ابھی ٹوٹا نہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ تین چیز ہوئیں چوتھی چیز سو جانا نین کا آنا جس سے آزہ مزمحل ہو جائے یعنی ایسا ٹیک لگا کر سونا کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو آپ گر پڑے تو ایسا سونا بھی ناقض وزو ہے نمبر پانچ بیہوش ہونا یا پاگل ہونا نمبر چھے روپو یا سجدے والی نماز میں یعنی پنج وقتہ نماز میں کہاں مار کر ہنس دینا لہذا اگر کوئی شخص جنازے کے نماز میں کہاں کہاں مار کر ہنسے تو اس کا وزو نہیں ٹوٹے گا نمبر ساتھ مباشرت فاحشہ مباشرت فاحشہ کیا ہے مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ عورت اور مرد یا شرمگاہ کا بیگر کپڑے کے حائل کے مل جانا یعنی دو شخص کا بیگر کپڑے کے شرمگاہ کا مل جانا یہ ہے مباشرت فاحشہ تو اس کی وجہ سے بھی وزو ٹھوٹ جاتا ہے یہ سات چیزیں ہیں کتنے؟ یہ سات چیزیں ہیں جو وزو ٹوٹ دیتی ہیں بروکن ٹھنگز ہیں یہ وزو کے اندر یہ چیزیں اگر پائی جائے تو آپ کے وزو ٹوٹ جائے یہ کل چھ سات چیزیں ہیں جن کے وجہ سے وزو ٹوٹ جاتا ہے ذرا یاد کر لیں تاکہ کبھی آپ کو ڈوٹ نہ ہو کہ ہمارا وزو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں پھر کہ کبھی آپ کو ڈوٹ نہیں ہوگا پھر کبھی ڈوٹ نہیں ہوگا آپ کو کہ ہمارا وزو باقی ہے یا ٹوٹ گیا ہے تو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں اور اگر آپ نیو ہیں تو اس ویڈیو کو یعنی ہمارے چینل کو کازیمالی اوفیسل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ